یوٹیوب چینل تنو وائز کے ناظرین السلام علیکم ریاض الجنہ کو جنت کا ٹکرا کیوں کہتے ہیں رسول اللہ کا ارشاد مبارک ہے میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان والی جگہ ریاض الجنہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے عمل مومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجر مبارک اور ممبران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان حصے کو روزہ یا ریاض الجنہ کا باغیچہ کہا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکدس نے ارشاد فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے امام ابو جعفر تحاوی حنفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دونوں حدیث اس بات کو واجب کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم کا موقع دست گھری قبر انور بنا اور اس اتباع سے بلا شک و شباہ یہ نبوت کی عظیم علامتوں میں سے ایک علامت ہے کیونکہ نبی علیہ السلام کے سواہ ہر ایک پر اللہ تعالیٰ نے یہ مخفی رکھا کہ وہ کسی جگہ وفات پائے گا اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم کو آپ کے وفات پانے کی جگہ بتا دی اور اس جگہ کو بھی بتا دیا جس میں آپ کی قبر انور ہوگی اور آپ کو اس کا علم آپ کی حیات میں ہی ہو گیا تھا یہاں تک کہ آپ نے اپنی امت میں سے جن کو جہاں اس بات کی خبر دی کہ یہ وہ مقام مرتبہ ہے جس کے اوپر کوئی مقام و مرتبہ نہیں ریاض الجنہ حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ مبارک سے لے کر حضور پاک کے ممبر مبارک تک کا ہے جنت کا یہ باغ جنت ہی کا ایک قطعہ ہے جیسے ہجرے اثر جنت کا ایک پتھر ہے محدثین کا نام فرماتے ہیں کہ جب ساری زمین فنا ہوگی ریاض الجنہ کو اٹھا کر جنت میں منتقل کر دیا جائے گا مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا ممبر جنت کے بلند و بالا باغ پر واقع ہے اور میرے ممبر اور گھر کے درمیان کا حصہ جنت کی ایک قیاری ہے کسی مسلمان کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ جنت میں بیٹھا ہے تو اس کو مزید کچھ مانگنے کی طلب نہیں رہتی مگر ریاض الجنہ میں بھی امت میں ہنگامہ آرائی دھکم تیل چیخ و پکار اور غیر محضب رویہ دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ امت ریاض الجنہ کا اشتیاق رکھتی ہے ریاض الجنہ کی شنافت کے لیے یہاں سفید سنگ مرمر کے ستون ہیں ان ستونوں کو استوانہ کہتے ہیں ان ستونوں پر ان کے نام لکھے ہیں ریاض الجنہ کے پورے حصے میں جہاں سفید اور ہری کالین بچھائی گئی ہیں ممبر رسول اللہ ممبر بننے سے پہلے رحمت اللہ علیہ ایک حجور کے تنا سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قائدین سللہ جمعہ کے دن خطبے کے وقت ایک درخت یا خجور کے تنے کے پاس کھڑے ہوتے تھے ایک انساری نے پیشکش کی یا رسول اللہ کے آپ کے لیے ایک ممبر بنا دیں آپ نے فرمایا جیسے آپ کی مرضی جمعہ کا دن آیا تو آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو وہ تنا بچے کی طرح چیک چیک کر آپ رحمت اللہ علیہ کے فراق میں رونے لگا قریب تاکہ پھٹ جائے رحمت اللہ علیہ ممبر سے اترے ابن رحمت والا دست مبارک ہاتھ پھیرا اور اسے سینے سے لگایا آسوشہ رحمت نے لیا تو وہ تنا سسکیاں لیتے ہوئے اس طرح چپ ہو گیا جیسے روتے ہوئے بچے کو ماں چپ کرواتی ہے موجودہ ممبر کی واہ جانب ایک محراب ہے یہ بہت خاص جگہ ہے یہ وہ عظیم جگہ ہے جہاں پر رحمت اللہ علیہ نماز پڑھا کرتے تھے اس محراب کے اوپر درمیان میں لکھا ہے حضر محروب رسول اللہ یعنی یہ رسول اللہ کا محراب ہے اور محراب کے دہانے پر لکھا ہے یہ رسول اللہ کے جائے نماز ہے روایات میں آتا ہے کہ اس جگہ پر رحمت اللہ علم نماز پڑھا کرتے تھے آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد سیدانہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امامت فرمائی لیکن آپ علیہ السلام کی جگہ سے تھوڑا پیچھے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے کہ جس جگہ رحمت کے قدم مبارک ہوتے تھے صدیق اکبر کا وہاں سر مبارک پڑھتا تھا اللہ وقت پر کیا کمال عدب تھا جس جگہ آپ کا سر مبارک پڑھتا تھا وہ جگہ بند کروا دی گئی عدب کی وجہ سے کہ کسی کا پاؤں نہ پڑھے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب ہر جگہ برابر ہے مگر یہ مبارک جگہ سب سے بڑی فضیلت کی جگہ ہے یہاں پر بار نماز کی عجیب کیفیت ہے دو رکعت کی بے توفیق مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ریاض الجنہ کے اہم ستون ہر مقابہ بی بی حاجرہ علیہ السلام اور مسجد نبوی بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی دو ایسی سنت زندہ ہیں جنہ تا قیامت تک امت محمدیہ کے لئے عبادت کا جز بنا دیا گیا ان دو عظیم خواتین نے مردوں کو بھی عبادت کا آراز سمجھا دیا مکہ میں سیدہ حاجرہ علیہ السلام کہ ممتہ ایسی بھاگی کہ مقرب انبیاء کو بھی اس ادا کا پاون بنا دیا اور مدینہ میں زوجہ رسول کو جنت کا وہ رات سمجھا دیا کہ مردوں کے لئے بھی ہدایت کا سامان بنا دیا ایسے تو مسجد نبوی کا چپا چپا عاشقوں کی علی نہا تو محترم ہے لیکن روزہ رسول اور ریاض الجنہ کی شان بہت بلند ہے ریاض الجنہ رسول اللہ سے ممبر تک بائیس میٹر طویل اور پندرہ میٹر چورہ ہے اس حصے میں آٹھ سو تین ایسے ہیں جنہیں مسجد نبوی کے باقی ستونوں سے امتیاز حاصل ہے ان ستونوں کو سنگے مرمر اور سنہری میناکاری سے مسجد نبوی کے باقی ستونوں سے نمائی کیا گیا ہے یہ ستون روزہ انور کے مغرب دیوار کے ساتھ ممتاز کر دیے گئے ہیں جو ریاض الجنہ کی اندر واقع ہیں ای نظیم الشان ممبر ستونوں کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے ستون ہیلانا یہ ممبر رسول کے نزدیک واقع ہے جب کسی اونٹنی کے بچے کو مان سے جدا کر دیا جائے تو وہ اپنے ماں کے فراق میں روتا اور بے لگتا تھا اس آواز کو عربی میں ہنانا کہتے ہیں ستون ابی لبابا روزہ رسول کے بلکل سامنے واقع ہے ایسے ستون توبہ بھی کہا جاتا ہے اس ستون کی وجہ تسمیہ کوچ اس طرح ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہاں پہلے سے بہت زیادہ یہودی موجود تھے مسلمانوں نے ان سے امن کا معاہدہ کر لیا لیکن یہودیوں نے امن معاہدے کی پاسداری نہ کی اور اسے توڑ دیا تو اللہ اور اس کے رسول نے سخت گسے اور برہمی کا اظہار کیا اور پھر اللہ ربو العزت کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ معاہدے کی حد پامال کرنے والے یہودیوں کو قتل کر دیا جائے حضرت ابو لبابا مدینہ پرانے رہائشی تھے ان کے یہودیوں کے ساتھ دوستانہ مراسم تھے انہوں نے ہر چیز جا کر یہودیوں کو بتا دی اور ہاتھ کے اشارے سے گردن کے طرف اشارہ کیا کہ آپ سب کے گلے کاٹے جائیں گے بعد میں انہیں اپنی گلتی کا احساس ہو گیا انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اپنی اس گلتی پر وہ اتنا زیادہ شرمندہ ہوئے کہ احساس ندامت سے زمین پر گھڑے جا رہے تھے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا مجرم گردانتے ہوئے مسجد نبوی میں کجور کے دخ کے ساتھ سے خود کو باندھ لیا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اکھر کھرا کر اپنے گلتے کی معافی مانگنے لگے ان کا کہنا تھا کہ جب تک اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا میں اسی طرح اپنے آپ کو رسیوں سے باندھے رکھوں گا پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا ستون شریف اس کا مطلب ہے سونے کے جگہ یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول اکدس نے احد کا فرمایا اس جگہ آپ کا بستر مبارک بچھا ہوتا اس بستر پر اکثر سربرائے کائنات آرام فرماتے ہیں ستون وفوت اس جگہ مدینہ سے باہر آئے ہوئے وفوت آپ سے ملاقات کرتے اور دین اسلام کے متعلق انہیں آقائے دو جہاں تبلیغ فرماتے ہیں ستون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ حضرات علی کرم اللہ وجہہ اکثر نماز ادا کیا کرتے ہیں نیز اس جگہ بیٹھ کر سرکار دو جہاں کی پاس بانی بھی کیا کرتے ہیں محبوب خدا جب حضرت آئیشہ کے حجرہ مبارک سے نکل کر داخل ہوتے تو اسی جگہ سے ہو کر گزرتے ہیں اکثر اوقات دیگر صاحب کا کرام بھی حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ جائے کرتے تھے اس مناسبت سے اسے ستون علی کہتے ہیں ستون تجود یہ ستون صاحب صفاقہ چبوترے کے سامنے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے کونے پر واقع ہیں اس جگہ نبیہ قریب نماز تہجود ادا فرماتے ہیں اس لئے اس کا نام ستون تاجت ہے ستون جبری اس جگہ سے جبری الامین علیہ السلام داخل ہو کر نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے آج کے لئے ستون روزہ مبارک کے اندر آنے کی وجہ سے نظروں سے اوجھل ہے ستون عائشہ روزہ رسول کے جانب سے چلیں تو راستے میں آنے والا تیسرا ستون ستون عائشہ صدی کا کہلاتا ہے پیارے آقا نے اپنی حیات مبارک میں فرما دیا تھا کہ اس مسجد میں ایک ایسی متبرک جگہ موجود ہے تو وہ کتاروں میں کھڑے ہو کر جگہ نماز پڑھیں گے مگر آپ نے وہ جگہ نہ بتائی آپ کے وسار کے بعد شعبہ کرام نے سجدہ عائشہ صدی کا صدی کا صدر خاص کی کہ اس جگہ کے نشاندہ ہی کر دیں تو آپ نے انکار کر دیا لیکن بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس رات پر اس جگہ کے نشاندہ ہی کر دی ان محترم ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور جاتے جاتے ہمارے چینل تنو وائس کو سبسکرائب کر دیں ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والے تمام نئی ویڈیوز کے ناٹیفیکیشنز آپ کو بروقت ملتے رہیں اللہ حافظ